السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں یہ جملاتِ گران قدر امام علیہ السلام نے قیامِ عاشورہ و قیامِ کربلا کے دوران بیان فرمائی در حقیقت یہ بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آلِ رسول کیوں میدان میں آئی بنومیہ کی یہ صفحہ کو حکومت کیسے قائم ہوئی اور امام علیہ السلام کو مدینہ کیوں چھوڑنا بڑا اور اس سہرہ میں اس بیابان میں امام بغیر ساتھیوں کے کس طرح پہنچائے ایک بڑا سبب حکومت ہے یزید کی حکومت بنومیہ کی حکومت اور دوسرا اہم سبب اس کا لوگ ہیں وہ لوگ جو بنومیہ کے ساتھ ہیں حامی ہیں وہ نہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنی نجی مصروفیات میں مصروف ہیں اپنی کام کاج میں مشہول ہیں اور ان کے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے لیکن ان پر کوئی اس کا اثر نہیں کوئی رد عمل نہیں ہے اس کا یہ لوگ ایک ایسی آفت میں مبتلا ہیں بیماری میں مبتلا ہیں جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں کربلا کے اور اس شہادت کے اور اس پربانی کے وہ آفت یہ ہے کہ دنیا یہ لوگ عبد دنیا ہیں بندگان دنیا ہیں ان ناسو عبید الدنیا لیکن محب دنیا کے فرزن نہیں ہے دین بھی اپنی زبانوں پہ چسکے کے طور پر مزے کے طور پر ذائقے کے طور پر دین زبانی دین بھی اپنایا ہوا ہے بندگی دنیا کی کرتے ہیں اور تذکرہ دین کا کرتے ہیں اس دینداری نے در حقیقت یہ موقع اور یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ جس میں امت کے امام امت کے نرگے میں ہیں امت کے محاصرے میں ہیں وہ لوگ جن کو امام کی پیروی کرنا چاہیے تھی وہ امام جو قتل کے در پہ ہوئے ہیں یہ خاص دینداری باعث بنی ہیں زبانی دینداری اور عملن دنیا کی بندگی دنیا کی بندگی انسان کو ہر پستی میں ڈال سکتی ہے جیسا کہ اس نے ڈالا ہوا ہے اور امام علیہ السلام نے وہ خاص طبقہ ذکر نہیں کیا کہ حکومتی اہلکار بندگان دنیا ہیں یا وہ لوگ جو مخالفین اہل بیعت ہیں وہ بندگان دنیا ہیں بلکہ فرمایا کہ ان ناسو عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں بالعموم ذکر فرمایا ناس لوگ دنیا کے بندے ہیں اگر جو دعویٰ زبان پر رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں لیکن یہ زبان کی حد تک ہے ان کے دین کی اساس و بنیاد بھی بندگی ہے اور جو حالات باعث بنی شہادت سیدہ شہدہ کی وہ بھی بندگی ہے بندگی نہیں یہ ظلم کروایا اور دین کی بنیاد بھی بندگی ہے فرق یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی بندگی ہے اور جن حالات نے یہ اسباب فرہم کی ہے جس میں امام علیہ السلام کا قتل ہوا شہادت ہوئی ظلم ہوا اہل بیت رسول پر یہ دنیا کی بندگی ہے انسان بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتا ہر حال میں بندہ ہے کوئی انسان روح زمین پر حتی بہت بڑا تاغوت جبار فرعون بھی بندہ ہے اگر خدا کا بندہ نہیں ہے دنیا کا بندہ ہے خواہشات کا بندہ ہے نفس کا بندہ ہے کسی حکومت کا بندہ ہے کسی ظالم و جابر کا بندہ ہے اور جس کی بندگی میں انسان ہو اس کے اثرات انسان پر ظاہر ہو جاتے ہیں انسان کے حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت کس کی بندگی میں ہیں جو نفس کی بندگی میں ہیں نفس کے تابع پرمان ہیں ان کے حالات ان کے حرکات ان کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ یہ بندگی نفس میں مبتلا ہے جو بندگی خواہشات میں مبتلا ہوں یہ بندگی ان کے وجود میں ان کے روپ میں ظاہر ہو جاتی ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہے جو شیطان کی بندگی میں ہوں یہ بندگی چھپتی نہیں ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے جو حکومتوں کی اور حاکموں کی بندگی میں ہوں یہ بندگی سامنے آ جاتی ہے برملہ ہو جاتی ہے اور جو اللہ کی بندگی میں ہوں وہ بندگی بھی سامنے آ جاتی ہے انسان کے رویے میں آ جاتی ہے انسان کے عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے نمائع ہو جاتی ہے جو کچھ انسان بولتا ہے سنتا ہے کہتا ہے دیکھتا ہے کرتا ہے یہ سب اعمال گواں ہیں انسان کی بندگی کے کس کی بندگی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور یہ بھی بندگی کا قانون ہے کہ یہ بندہ جس کا بندہ ہوگا اس کی شخصیت اور اس کے حالات اس بندگی اوپر ظاہر ہوں گے اگر انسان اللہ کی بندگی میں ہو الہی آثار انسان کے اوپر نمائی ہوگی اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کہیں انسان میں ان صفات کا سائع نظر آئے گا بندگی اسی چیز کا نام ہے وہ صفات ساری سائع فغن ہیں انسان کے اوپر انسان کے وجود میں ان صفات کا سائع نظر آتا ہے اور اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں ہو اس کی صفات کا سائع انسان میں مناقص ہوتا ہے نظر آتا ہے بخائرہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی بندگی دیکھنے کے لیے سوال نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس کے عابد ہو کس کے بندے ہو اس کی زندگی پر پڑھا ہوا سائع بتا دیتا ہے کہ کس کی بندگی میں ہے اللہ کی بندگی میں ہے الہی صفات کا سائع اس کے گھر پر اس کی اولاد پر اس کے کامکاج پر اس کے کاروبار پر اس کی آدات پر اس کے اطوار پر اس کے اٹھنے بیٹھنے پر الہی صفات کا سائع نظر آئے گا نمائی ہوگا اور جس کی بندگی میں ہے وہ اگر آلہ صفات کا مالک ہے یہ بندگی انسان کو مقامات آلہ تک پہنچا دیتی ہے چونکہ جس کی بندگی میں ہے اس کا سائع انسان پر پڑھنا ہے وہ سائع انسان کو اپنے ساتھ صاحبِ سائع کی طرف لے جاتا ہے اور یہ بندگی اگر کسی گھٹیا کی ہے پست کی ہے تو یہ سائع پست پستی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے جیسا وہ مقام ہوگا جس کی بندگی میں انسان ہے ویسا ہی انسان بن جائے گا اللہ کے بندے اور دنیا کے بندے سیدو شہدہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ الگ الگ زندگیاں رکھتے ہیں اللہ کے بندوں میں الہی صفات کا سائع ہے اور دنیا کے بندوں پر دنیا کی صفات کا سائع ہے اللہ کے بندے بندگی خدا میں ہیں دنیا ان کی زبان پر ذائقہ ہے ان کی زبان کا ذائقہ دنیا ہے وہ فقط ذائقے کی حد تک دنیا رکھتے ہیں اور دنیا کے بندے اللہ کا ذکر ان کی زبان کا ذائقہ ہے ذائقہ سے زیادہ خدا سے ان کا تعلق نہیں ہے اللہ سے تعلق نہیں ہے فقط زبان کی نوک پر مزہ ہے نام خدا کا یا دین کا لیکن باقی لیکن باقی وجود خالی ہے اللہ کے ذکر سے دین خدا سے لیکن بھرا ہوا ہے دنیا کی حب سے محبت دنیا رغبت دنیا چاہت دنیا کشش دنیا سے بھرا ہوا ہے جس کا وجود محبت خدا سے بھرا ہوا وہ دنیا فقط اس کی زبان کا ذائقہ ہے اس کے وجود میں دنیا کا رسوخ نہیں ہے دنیا دناعت سے ہے پستی سے اب یہاں دنیا کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں فراوان ہے روایات میں و احادیث معصومین میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی مضمت و دنیا کا تذکرہ اور حقیقت دنیا نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں بیان ہوئے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت سب سے زیادہ کھول کے واضح کر کے بیان کی ہے لیکن پیروان قرآن و پیروان معصومین عموماً بعض مفاہین ان کے لئے کھلے ہوئے نہیں روشن نہیں نہ یہ کہ قرآن میں واضح نہیں یا نحج البلاغہ میں روشن نہیں ہمارے ذہنوں میں روشن نہیں قرآن میں واضح ہیں چونکہ قرآن کتاب مبین ہے قرآن مبین ہے کلام مبین ہے رسول اللہ کی تبلیغ بلاغ مبین ہے امیر المومنین کے فرامین قول مبین ہے یعنی کھلا وآشکار قول جس کے اوپر کوئی غبار نہیں کسی قسم کا ابحام نہیں کسی قسم کی اس میں کوئی خلش نہیں فاضح و روشن کھلا قول ہے لیکن جب ہماری طرف آتا ہے یہ فرمان یہ دین ہمارے ذہنی الجنوں اور ہماری ذہنی کیفیتوں کے ساتھ جب ملتا ہے یہ مبین چیز مبہم بن جاتی ہے اس میں الجہو آ جاتا ہے اس کی وزاہ کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں چونکہ ہم بھی بعض وقت کھلی بات سننا نہیں جاتے چاہتے ہیں اس کے اوپر پردہ پڑا رہے گول مول رہے اتنی نہ کھلے بات تاکہ ہمارا کام چلتا رہے کھل گئی تو مشکلات زیادہ ہو جائیں زندگی اور دنیا میں فرق ہے زندگی دین کے حصے میں آتی ہے دنیا کے زمرے میں نہیں جن چیزوں کا نام ہم نے دنیا رکھا ہوا ہے یہ دنیا نہیں یہ دین ہے عموماً ہم کام کارج کو دنیا کہتے ہیں کاروبار کو دنیا کہتے ہیں ترامت کو دنیا کہتے ہیں گھر بر بنانا دنیا ہے اولاد دنیا ہیں یہ دین ہے البتہ نہ ہر صورت میں دین ہے ہر کاروبار دین ہے ہر معیشت دین ہے ہر سرگرمی دین ہے ہر تعلیم دین ہے نہ اگر دین کے سائے میں ہو اگر دین کی رہ پر ہو اگر دین کے اصولوں کے مطابق ہو پھر دین ہے انسان کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی دنیا کے تحت لے جائے یا دین کے تحت لے آئیں کاروبار دین کے سائے میں کرے یا دنیا کے سائے میں کرے اختیار ہے اپنا یہ ساری مسروفیتیں دنیا کو سوپ دیں یا دین کے حوالے کر کے اور خود بھی دین کے سائے میں آئیں دنیا کاروبار گھاربار اور معاش ہو یہ چیزیں تعلیم دنیا نہیں ہے لیکن انسان چاہے تو ان کو دنیا بنا سکتا ہے دنیا پستی کا نام ہے گھٹیا مقام کا نام ہے جہاں پر بھی پستی ہو گراوٹ ہو دناعت ہو زلت ہو اس کا نام دنیا ہے انسان اگر زندگی بسر کرے اور اس میں زلت نہ ہو پستی نہ ہو یہ دین ہے کام کرے اس میں پستی نہ ہو یہ دین ہے اگر گھر بنائے اس میں پستی نہ ہو یہ دین ہے کوئی حرکت کرے تعلیم دے یا تعلیم لے اگر اس کے اندر پستی نہیں ہے گراوٹ نہیں یہ دنیا نہیں دنیا پستی کا نام ہے حکارت کا نام ہے وہ جو انسان کو بھی اپنے ساتھ پستی کی طرف لے جائے یہ دنیا ہے اور جب انسان اس دنیا کا بندہ بن جاتا ہے عبد بن جاتا ہے عبودیت و بندگی کرتا ہے دنیا کی اپنے ساتھ دنیا اس کو پستی کی طرف لے جاتی ہے اور پست انسان ہر جگہ پستی کا ہی مظہرہ کرتا ہے و ایک پستی انسان نے دکھائی وہ کربلا کے موقع پر واقعہ کربلا جب حالت وقوع میں تھا ان حالات میں لوگوں نے پستی دکھائی واقعہ کربلا جب حالت وقوع میں تھا حالت وقوع سے مراد یعنی بلکہ وہ زمانہ جس میں امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا اور بنوامیہ کی حکومت کا زمانہ تھا امامت حسین کی تھی اور حکومت بنوامیہ کی تھی یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے اس زمانے میں انسانوں نے پستی دکھائی اب ظاہر یہ انسانوں سے مراد غیر مسلمان نہیں ہیں یہ مراد بے دین لوگ یا کفار نہیں ہے چونکہ ان کی زبان پر بھی دین نہیں ہوتا ان کے دل میں بھی دین نہیں ہوتا جس طرح وہ ظاہرا عبد دنیا ہے باطن بھی عبد دنیا وہ سرے سے زبان تک بھی دین نہیں لاتے امام علیہ السلام نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو زبانوں پہ دین رکھتے ہیں لیکن ہم دنیا کے بندے ان کی طرف امام کا اشارہ ہے جو زبانوں سے دعوی دین داری نہیں رکھتے وہ اس جملے میں مراد نہیں ان کی طرف روح نہیں روح سخن اس طرف نہیں ان لوگوں کی طرف ناس سے مراد جن کے زبانوں پر تذکرہ دین موجود ہے انہوں نے پستی دکھائی زلت دکھائی حکارت کا ثبوت دیا اس سے زیادہ بڑی پستی انسان کے لئے قابل فرض نہیں ہے جو انہوں نے دکھائی اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا کہ زبانوں پہ نام دین رکھنے والے اور عمل عبید دنیا پہلی دفعہ یہ پستی نہیں دکھا رہے تھے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اس پستی کا مظہرہ کیا اور اس کے بعد بھی یہ پستی قائم رہی جاری رہی نسلوں کے اندر جاری رہی اور ناس سے مراد بھی فقط وہی لوگ نہیں جو اس زمانے میں سید شہدہ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس حالت میں گرفتار تھے بلکہ جب بھی کوئی طبقہ زمان پہ دین رکھتا ہو اور حقیقتا دنیا کا بندہ ہو وہ سید شہدہ کے خطاب کا مصداق ہے یعنی وہ در حقیقت ذمہ دار ہے زمانہ میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا زمانہ بنو مئیہ کی حکومت کا اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ اور دونوں مسئلے بہت اہم حکومت بنو مئیہ اور امامت سید شہدہ علیہ السلام زبانی دینداری ہی باعث بن سکتی ہے کہ یہ حالات پیش آ جائیں کہ حاکم تابوت ہو اور ولی خدا امام ہو لیکن حکومت نہ ہو اس کے پاس لوگ کسی اور حکومت کے سائے میں ہوں اور زبانوں پر امامت ہو سروں پر سائے تابوت ہو کیونکہ جو حکومت قائم ہیں یزید کی حکومت قائم ہے اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں زبانوں پر نام حسین بن علی ہے یہ کہنا جا رہے تھے امام علیہ السلام ان کو کہ تمہاری زبانوں پر میرا نام ہیں اور تمہارے سروں پر یزید کا سائے ہے یزیدیت کے سائے میں ہو کیسے یہ ہوا کس طرح اس حالت پر راضی ہو گئے تم ایک چیز یہ کام کروا سکتی ہے اور وہ حق دنیا ہیں دنیا یہ کام اتنی پستی میں فقط دنیا انسان کو لا سکتی ہے جس طرح سے کہ کربلا میں بہت سار کردار ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جتنی بھی شخصیات ہیں سید و شہدہ کے ساتھ یہ کردار ہیں اور مقابلے میں بھی جو افراد تھے لشکر عمر ساتھ وہ بھی کردار ہیں ان کرداروں کے مالک اس وقت وہ لوگ تھے اور بعد میں یہ کردار جاری ہیں مسداق بدل گئے ہیں کردار کے حامل بدل گئے ہیں لیکن کردار اسی طرح سے چلے آرہے ہیں کردار نہیں مرے کردار کے حامل لوگ تبدیل ہو گئے کسی وقت ایک آدمی کردار کو اٹھا کے رکھتا ہے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے پھر اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے کردار دوسرے کو دے دیتا ہے اب یہ مثال تو اچھی نہیں لیکن آپ کے لئے معنوس مثال عام ہیں دیکھی بالی بات میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ دراما میں کردار کوئی ادا کر رہا ہوتا ہے ایکٹر یا ایکٹرس اور وہ فلم بندی کے دورانی یا پہلی دو قسطوں میں وہ بیمار ہو گئی مر گیا یا جو کچھ ہوا تو فلم نامہ نہیں بدلتا ایکٹر بدل جاتا ہے کردار وہ ہی رہتا ہے مثال فارج کہ قائد اعظم کے اوپر فلم بنی قائد اعظم کا کریکٹر کردار ادا کرنے وقت کے لیے ایک ایکٹر کا انتخاب کیا گیا اس نے دو تین قسطیں فلم کروائی اس نے شوٹنگ ہوئی پھر اس کے بعد وہ مر گیا وہ شخص ایکٹر تو فلم تو آگے چل نہیں ہے لہٰذا وہ ایک اور آدمی کو لے آتے ہیں ملتا جلتا مشابہ اگر نہ ہو تو اس کو میک اپ کر کے بنا لیتے ہیں اس کے مشابہ وہ کردار جاری ہے لیکن جو کردار کا حامل شخص تھا وہ بدل گیا فرد بدل گیا کریکٹر نہیں بدلا کربلا میں دونوں طرف کردار تھے اس وقت وہ کردار ان افراد کے روپ میں ظاہر ہوئے تھے افراد دونوں طرف کے چلے گئے دنیا سے چلے گئے لیکن کردار جاری ہیں وہ کردار اسی طرح تسلسل سے آگے آ رہی ہیں جن کی زبانوں پہ دین تھا اور عبد دنیا تھے یہ کردار تھا ان کا جس نے انہیں اس حالت میں تبدیل کر دیا اس وقت وہ لوگ اس کردار کے حامل تھے مر خب گئے چلے گئے یا قتل کر دئیے گئے کردار نہیں مرے کردار ابھی تک چلے آ رہے ہیں دنیا ان کے دلوں میں تھی رجیبت سے ہوئی تھی در حقیقت بندگان دنیا تھے عبید دنیا تھے عبد دنیا تھے لیکن دین کو بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا انہوں نہیں زبانوں پر دین کے تذکرہ تھا یہ زبانی دین داری اور عملا دنیا داری یہ باعث بنی کہ امامت امام حسین علیہ السلام کی ہے ان کے لبوں پر نام حسین ابن علی ہے اور ان کے سروں پر سایا یزید کا ہے خوب یہ بہترین سمجھوتا ہے دین و دنیا کے درمیان کہ دین لبوں پر رہے دین زبانوں پر رہے اور باقی میدان سارا دنیا کے حوالے کر دیا جائے اور لوگ اس پر کانے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے دونوں کا ہم نے تقاضی پورا کر دیا دین کا تقاضی پورا کر دیا چونکہ ذکر تو کر رہے ہیں دین کا ہم دین کے تذکرے تو ہو رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں کروا بھی رہے ہیں اور بندگی دنیا بھی ہو رہی ہے دین کے نام پر دنیا کے تحت بندگی ہو رہی ہے بندگی دنیا کی ہو رہی ہے عبید الدنیا ہمیشہ یہ کردار رکھتے ہیں عبید الدنیا کے زمانے کی علامت یہ ہے کہ امام حاکم نہیں ہے اور حاکم امام نہیں ہے یزید حاکم ہیں معاویہ حاکم ہیں آل ابی صفیان حاکم ہیں اور امام فقط تذکروں کے لئے ہیں امام کا نام زبانوں پر ہے یہ طرز دینداری باعث بنی واقعہ کربلا کی امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے ایک پیغام اہم پاکستانی ملت کے نام شہد حسینی رحمت اللہ کی شہادت کی مناسبت سے اہل پاکستان مومنین پاکستان علماء پاکستان و امت پاکستان کو بیان مختصر سا پیغام دیا لیکن وہ مختصر پیغام بہت امیق و گہرا ہے بہت امیق اس کی تفسیر و شر کی توفیق نصیب ہوئی اللہ تعالی نے قم مقدسہ میں یادش و خیر وہ ایام ان میں فرصت تھی اور اس پیغام کی ایک صفحے یا آدھے صفحے کا پیغام ہے اس کی تفسیر بیان کی ابھی مومنین کی خدمت تک نہیں پہنچی ان کے پاس وہ تفسیر ظاہراً کوئی چالیس پینتالیس گھنٹے کی گفتگو اس مختصر سے پیغام کے لیے کیونکہ اس میں بہت گہرائی ہے وہ گفتگو ہوئی ایک ایک جملہ اس پیغام کا بہت اہم ہے امام قومی رضوان اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مطالعہ طالب علمانہ کیا بہت کم خطبے اس وزن کے امام کے نادر خطبوں میں سے ایک یہ پیغام ہے امام کا ایک جملہ اس میں امام راہل نے ذکر فرمایا پاکستانیوں کے خصوصیت کے ساتھ اور وہ یہ تھا کہ اگر علماء مدارس حوزہ علمیہ مبلغین اپنی قوموں کو ایک حقیقت بتا دیتے تو یہ شہید شہید حسینی پاکستانی شیعوں کے رہنما و قائد یہ شہید نہ ہوتے یہ زندہ ہوتے آج اگر ایک حقیقت علماء اہل مدرسہ اور اہل ممبر لوگوں کو بتاتے یہ حقیقت اگر بتا دیتے تو یہ شیعوں کا رہبر یہ زندہ ہوتا آج شہید نہ ہوتا خوبص کو ہم تھوڑا اس مییار کو چونکہ مییار ہو گیا کوئی ایسی حقیقت راز ہے جو بتایا نہیں جاتا جس وجہ اس سطح کی شخصیات کو شہید کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے خوبصہ پاکستان میں کم شہید نہیں ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شہدہ اور سلسلہ بند بھی نہیں ہوا اور اس سے کئی گناہ زیادہ شہدہ عراق کے اندر ہیں جتنے شہدہ پاکستان میں سال میں شہید ہوتے ہیں زیادہ شہید اور ہر روز ابھی بھی اگر خبروں میں دیکھیں آپ لو کل بھی ساٹھ ستر شہید کل عراق کے اندر مومنین شہید ہوئے اور ہر روز ایک معمول بن گیا ہے اور دیگر ممالک کے اندر امام قمینی ان سارے شہیدوں کی شہادت کا راز اور تاریخ کے سارے شہیدوں کی شہادت کا راز بیان فرما رہی ہیں وہ راز ایک حقیقت کا چھپے رہ جانا ہے وہ حقیقت ویان نہیں ہوئی وہ حقیقت سمجھائی نہیں گئی وہ حقیقت پھیلائی نہیں گئی وہ کیا حقیقت ہے امام ارحل فرماتے وہ یہ حقیقت ہے کہ ایک دین کے اندر ایک ہی مذہب کے اندر دو متزاد راستے نہیں ہو سکتے یہ حقیقت سادہ سی بھی ہے اور بڑی گہری بھی ہے کہ یہ حقیقت اگر لوگوں کو بتا دی جاتی کہ ایک دین کے اندر ایک مذہب کے اندر ایک مکتب کے اندر دو متزاد راہیں نہیں حقیقت اگر بتا دیتے لوگوں کو کہ یہ دونوں دین نہیں ہیں یہ شہدان شہید نہ ہوتے تاریخ میں یہ ظلم نہ ہوتا اور آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ ظلم نہ ہوتا اگر یہ راز اس سے پردہ اٹھا دیا جاتا ظاہر کون بتاتا علماء مبلغین یہ علماء کا کام ہے عوام کا نہیں عوام کا کام ہے اس حقیقت کو اس راز کو جب عالم بتائے تو وہ سمجھ جائے ہوتا ہے بس اوقات ٹیسٹ لیا جاتا ہے انعام کے لئے سوال کیا جاتا ہے آئی دن مومنین ایسے مجالس برپا کرتے ہیں انعام کے لئے یہ کسی بھی وجہ سے سوال عام خوبی اسی طرح اگر مومنین کا قیم اس نکتے کو سمجھنا اس حقیقت کو سمجھنا ہے اگر کوئی راز اس حقیقت کے راز سے پردہ اٹھائے تو آپ رازدار بنیں رازدان بنیں راز فہم بنیں فوراں اس راز کو سمجھیں وہ راز یہ ہے کہ ایک دین ایک مکتب ایک مذہب کے اندر دو متزاد راہیں نہیں ہو سکتی دو متزاد راہیں ہم کہیں دونوں دین ہیں دونوں ٹھیک ہیں یہ بھی دین ہے یہ بھی مذہب ہے یہ بھی جنت لے جا رہا ہے دونوں سہی جا رہے ہیں کیوں دونوں سہی جا رہے ہیں چونکہ کچھ ایسے زواہر دونوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں دونوں روتے ہیں دونوں ہستے ہیں دونوں نماز پڑھ دے ہیں دونوں آزان کہتے ہیں دونوں رسم بجال آتے ہیں پس دونوں ٹھیک ہیں اور یہ وہ راز ہے نکتہ ہے جس نے ظالموں کو میدان دے دیا ہے جس نے تابوتوں کو میدان دے دیا ہے جس نے معاویہ کو علی سے میدان چھین لیا معاویہ کو دے دیا وہ یہ نکتہ ہے کہ دونوں دین ہیں اس مکتب میں کہ دو متضاد رہے ہیں دونوں دین ہیں آخر میں اس کا نتیجہ علی معاویہ بھائی بھائی نکلتا ہے دونوں دین ہیں دونوں صحابی ہیں دونوں امد کے سرمائے ہیں ایک امیر المومنین ایک خال المومنین کنفرنسیں کرو سیمینار کرو یہ دین سب سے خطرناک دین ہیں یہ دین یزیدوں کو موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا مومنوں کے اوپر یہ دین آئمہ کو گھر جا بٹھاتا ہے یہ دین امام حسن کو لہو کے آنسو رولاتا ہے یہ دین حسین کا سر کلم کرواتا ہے یہ دین حسین کے بیٹے زبا کرواتا ہے یہ دین زہرہ کی چادر لٹواتا ہے یہ دین دختران زہرہ کو اسیر کرواتا ہے یہ دین انہیں بازاروں میں لے جاتا ہے یہ دین لوگوں کو تماشای کو یہ دین سکھا دیا جائے یہ دین بتا دیا جائے کہ متضاد راستے سب دین ہیں سب ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں خطرناک ترین دین یہ سیدو شہدہ فرمارے کیوں یہ ہو رہا ہے میں کیوں اس عالت میں آ گیا میں جو ناشنا لوگ تو نہیں سب سے قریبی ترین لوگ بنو حاشم ہیں میرے اپنے بھائی میرے اپنے رشتہ دار میرے اپنے عزیز جس وقت سیدو شہدہ علیہ السلام مدینہ سے تشریف لے جا رہے تھے سیکڑوں بنو حاشم مدینہ میں تھے نا دسیوں اور بیسیوں اور پچاسیوں سیکڑوں بنو حاشم مدینہ میں مقیم تھے اس وقت سیکڑوں صحابہ اور صحابہ کی اولاد مدینہ میں رہ رہے تھے مقیم تھے وہاں اور ان سب کو بتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے مکہ ہزاروں ہو جاج مکہ میں جمع ہوئے اسی حج کے موسم میں اور سیدوشوہدہ نے ان کا انتظار کیا چار ماہ مکہ بیٹھے رہے کہ یہ آجائیں ہاجی آجائیں میں ان کو امام دین دین کا پیغام دے اور دیا انہوں نے سن لیا اظہار غم بھی کیا سیدوشوہدہ کے لئے سیدوشوہدہ جیسے مدینہ سے فقط اپنے خاندان و کمبے کے ساتھ نکلے مکہ سے بھی ایسے ہی نکلے اور ہر شہر سے ایسے ہی نکلے کوفہ کے دوراہے سے بھی تنہا کربلا تک تنہا کس چیز نے تنہا کیا امام کو کس چیز نے یزید کو موقع دیا حاکم بننے کا کس چیز نے بیس سال سلطنت معاویہ کو سپرد کی کون سا نکتہ تھا سر تھا وہ یہی تھا جو امام کو میں نہیں فرما رہے ہیں یہ راس جو بڑا سادہ بھی ہے بڑا پیچیدہ بھی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں سارے راہیں و سارے کام دین پر نظر آتے ہیں یہ سب دین ہیں متزاد راہیں یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دین کو فقط زبان کی حد تک رکھتا ہے تذکرے کی حد تک رکھتا ہے وہ فقط کانوں کے پردوں کی حد تک رکھتا ہے سماعتوں تک رکھتا ہے لیکن عملی زندگی دنیا کے مطابق بندگی دنیا کی کر رہا ہوتا ہے زبانی دین میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا دین اپناتے ہیں جو بھی اپنا لیں وہ فرق نہیں پڑتا مزہ ہے ذائقہ ذائقہ ہی رکھنا ہے زبان پر پھر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ راستہ رکھ لو یا وہ راستہ رکھ لو جیسے ابھی بعض لوگ ہیں انہیں فارج کریں مجلس سننی ہے کہاں سننی ہے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں چلے جو ایک ہی تذکرہ ہو رہا ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے سب ذکر مولا ہو رہا ہے جہاں چلے جو سب جگہ ان کو ذکر مولا نظر آتا ہے کیوں اس لیے کہ خب ہم نے تو فقط سماتوں تک ذکر حسین رکھنا ہے پھر فرق نہیں پڑتا کہاں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے ہمیں تو صرف سننا ہے کانوں کو متبرک کرنا ہے مولا کا نام آنا چاہیے اس میں ہو گیا مولا کا نام آ گیا کوئی نشعی بات کر رہا ہے کوئی گلوکار یہ بات کر رہا ہے کوئی پیشہ وار یہ بات کر رہا ہے ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مولا کا نام عزیز ہے ہمارے لئے بعض ایسے ہیں نام مولا کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے جو بات کریں گے اس میں تین دفعہ مولا کا نام لیں گے کہ ہمیں ذکر مولا سننا ہے ہمیں کیا غرض کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے یا اس کا کردار کیا ہے اس کی بات کیا ہے وہ کہاں ہیں کون ہیں کیسا ہیں مولا کا نام ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے جو حالات کو یہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو لا تعلق بنا دیتی ہے دین سے دین لعو کے زبان ہو چپکا ہوا ذائقہ ہو زبان کے ساتھ اور باطنی انسان دین سے خالی ہو دل دین سے خالی ہو ذہن دین سے خالی ہو عمل دین سے خالی ہو میعارات دین کے نہ ہو ملاقات دین کے نہ ہو زندگی دین کے ستونوں پر قائم نہ ہو استوار نہ ہو فقط تذکروں میں دین ہو ایک طبقہ فقط پیشہ اس کا ہو جائے بیان کرنا دین کے قصے و تذکرے دوسرے کا پیشہ دین کو سننا ایک سامعین ہو جائیں اور ایک ہو جائیں ذاکرین و خطبہ کل دین کا سرمایہ یہ رہ جائے دین گھروں سے رخصت کر دیا جائے دین معاملات سے رخصت کر دیا جائے دین نظام سے رخصت کر دیا جائے دین زندگی سے رخصت کر دیا جائے اور فقط تذکروں میں رہ جائے اور سمعتوں میں رہ جائے یہاں آ کر پستی پیدا ہوتی ہے دونوں کے اندر بیان کرنے والوں کے اندر بھی اور سننے والوں کے اندر بھی پستی آ جاتی ہے وہ پستی ان کو لا تعلق بنا دیتی ہے وہ پستی ان کو ان کی ترجیحات کے نظام کو بدل دیتی ہے پستی انہیں بتاتی ہے کہ تم نے بچانا کیا ہے تم نے قربان کیا کرنا ہے اور جب پستی کے فتوے سے انسان کچھ بچاتا ہے اور کچھ قربان کرتا ہے پھر یہ صورتحال بنتی ہے جو کربنا میں بنی عبید الدنیا کو انہوں نے پستی سے فتوہ لیا کہ اب ہمارا حکم کیا ہے یہ ذکر مسائب آپ سنتے رہتے ہیں مسائب میں بارہا یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جب شام غریبہ کا منظر ہوا اور اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی گئی اور بی بیوں نے حکم پوچھا امام علیہ السلام سے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے فریضہ کیا ہے امام کے پاس گئیں حکم پوچھنے کے لئے بی بی گئیں اب ہمارا فریضہ کیا ہے خب اب توجہ کریں کہ یہاں پر پستی نے فتوہ نہیں دیا بلندی نے فتوہ دیا امامت کا فتوہ تھا عزت نے فتوہ دیا نہ زلت نے عزت کا فتوہ دیا زلت کا نہیں تھا سید الشہدان نے جگہ جگہ پر عزت کا حکم دیا زلت کا حکم نہیں دیا جب خربن یزید رہائی نے آ کر راستہ روکا امام علیہ السلام کا ایک ہزار فوجی دستے کے ساتھ آلِ رسول کا راستہ روکا امام نے البتہ وہاں قیام کیا ہوا تھا یہ ہر کا لشکر وہاں پہنچا تھکے ہوئے تھے خستہ تھے انہیں پانی پلایا گیا سیراب کیا گیا کھانا کھلایا گیا جب وہ کھانا کھا جو کہ نماز پڑھ دی انہوں نے نماز بھی امام کے پیچھے پڑی نماز پڑھ کر پھر امام نے ارادہ کیا جانے کا کہ آپ آگے حرکت کریں اپنا سفر جاری رکھیں اور نے روک لیا کہا کہ آپ آگے جانے کا حق نہیں رکھتے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو یہیں روک کے رکھوں جب تک کوفہ سے عبید اللہ سے دوسرا فرمان نہیں آجاتا تا اطلاع سانوی آپ کو یہاں پہ روک کے رکھنا میرا وریضہ ہے یہ فوج میں اس لیے لے کر آیا ہوں امام علیہ السلام نے فرمائے کہ اگر میں نہ رکا تو کیا ہوگا تو کہنے لگا کہ اس صورت میں یہ واضح ہے کہ میں جنگ کروں گا مجبور ہو جاؤں گا جنگ پر اور جنگ کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے یعنی جنگ کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے میرے پاس ایک ہزار لشکر ہے دستہ ہے اور مسلح سوار جنگجو نیزباس شمشیرزن آپ کے پاس چند جوان ہیں یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے میرے لشکر کا نتیجہ یعنی شہادتیں نتیجہ قتل نتیجہ اسارتیں امام علیہ السلام نے وہاں ایک عجیب خطبہ ہر کے سامنے اور ہر کے لشکر کے سامنے امام نے بایان فرمایا اتخویفونی بالموت تُو موت سے مجھے ڈرہ رہا ہے امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم عزت کے ساتھ موت سعادت ہے اعزاز ہے درجہ ہے زلت کے ساتھ بقا اور زندگی کے اوپر اور امام نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں عزت کی خاطر مر جانا حقیقی زندگی ہے اور زلت کے ساتھ جینا یہ در حقیقت پست موت ہے گڑیا موت ہے اور آخر میں امام نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو پہت اگر تم طاقت رکھتے ہو اور نفری اور لشکر تم فقط میرے قتل کی قدرت طاقت رکھتے ہو لیکن میری کرامت میرا شرف میری عزت مجھ سے نہیں چھین سکتے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر ایسے ہے موت اللہ کی راہ میں اور عزت کی راہ میں فلا نبالی بالموت مجھے موت کے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے موت کے کوئی پرواہ نہیں ہے اور توجہ فرمائیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے یہ بھی ایک سوچ ہے یہ بھی ایک ارادہ ہے لا نبالی بالموت اگر عزت کی خاطر مرنا ہے شرف کی خاطر مرنا ہے لا نبالی بالموت مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ایک فیصلہ جو اہل مدینہ مکہ کوفہ کا تھا کہ چونکہ موت کا ڈر ہے موت کا خوف ہے پس گھر سے مت نکلو باہر مت لکھ نکلو نہ مت لو چونکہ موت کا ڈر ہے یہاں آگے موت بیٹھی ہوئی ہے قدم قدم پہ موت ہے پس گھروں میں بیٹھے رہو گھروں سے باہر نہیں نکل نکل یہ ایک سوچ ہے عبید الدنیا جب پستی میں دنیا ان کو لے جاتی ہے پست سوچتے بھی ہیں پست فیصلے بھی کرتے ہیں گھٹیا اقدام بھی کرتے ہیں عبید الدنیا لیکن جو صاحبان شرف و قرامت ہیں ان کے فیصلوں میں بھی شرف ہے ان کی حرکتوں میں بھی عزت ہے ان کی سوچ میں بھی عزت ہے دین زبان پر ہو اور بندگی دنیا کی انسان کو اس پستی تک پہنچا دیتی ہے کربلا میں امام علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنا چاہا کیا کرنا چاہیے یہاں پر چونکہ امام علیہ السلام نے اپنا مقصد یہ بیان فرمایا تھا کہ میں اصلاح امت جد کے لئے جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں امت میں خرابی کیا ہے بیماری کیا ہے اسلاح اسی کی رابی خود امام فرما رہے انناس وعبید الدنیا ودین لائق علی السنات ہم ہیں دنیا کے بندے اور دین ان کی زبان کی حد تک ہے یہ فساد ہے یہی مفسدہ ہے اس فساد نے ساری حالت خراب کی اس فساد نے امام کو اس حالت میں پہنچ آیا اور اس فساد نے پسترین امت کی پستی نے پسترین انسان کو ان کا حاکم بنا دیا اور باشرف ترین انسان کو اس حالت میں اس پستی نے لوگوں کی پستی نے پہنچا دیا اس لاح امت کیا کرے ہیں اب اس لاح امت یہ ہے کہ اس قایہ کو پلٹا جائے اس حالت کو بدلا جائے کہ ان کی زبانوں بھی جو کچھ ہے وہ ان کے دلوں میں چلا جائے وہ ان کی زندگیوں میں چلا جائے وہ ان کے روییوں میں چلا جائے وہ ان کے میاروں میں چلا جائے اور جو کچھ جس کی بندگی میں ہے اس کی بندگی ان سے چھڑا دی جائے بندگی دنیا سے نکال کر انہیں اللہ کی بندگی میں پہنچا اتارا جائے اور دین ان کی زبانوں سے اتارا جائے ان کے وجود کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر ان کی سوچوں کے اندر ان کے فیصلوں کے اندر ان کے میاروں کے اندر دین وہاں پہنچایا جائے زبانوں سے نیچے ان کے گلے میں اتارا جائے ان کے سینوں میں اتارا جائے ان کے ذہنوں میں اتارا جائے زبانی دین زبانوں کا دین تباکن دین ہے یہ فساد تھا امت کے اندر اس فساد کی خاطر اس فساد کو ٹھیک کرنی کے لیے کہ ان ناسو عبید الدنیا میں نکلا ہوں دنیا اس فساد امت کو ٹھیک کرنی کے لیے خب فساد امت کیسے ٹھیک ہوگا ابھی آیا ہو گیا شہادت سے ہو گیا یہ کام نہ یہ سلسلہ جاری ہے کربلا آغاز ہے اصلاح امت کا اصلاح امت سے مراد یہ نہیں کہ ان کی قراب چیک کرو کہ نماز فاتحہ ٹھیک پڑھتے ہیں تکبیر ٹھیک پڑھتے ہیں وضو ٹھیک کرتے ہیں اصلاح احکام مراد نہیں تھی سوچیں غلط تھیں میارات غلط تھے ورنہ وہ عرب تھے سارے فسی ہمارے قاری دس سال پڑھ کے جو تلفز کرنے پر قادر ہوتے ہیں عرب پیداشی طور پر وہی تلفز کرتا ہے عرب کو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو مخرج اس کا پیداشی مخرج ہے چونکہ عربی الفاظ عربی گلے سے بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں غیر عربی گلے سے وہ لفظ نکالنا مشکل ہے وہ ٹھیک قرات کرتے تھے جمعہ ٹھیک پڑھتے تھے نماز فاتحہ سورہ تشہہد سب ترس تلفز ہوتا تھا کیونکہ عرب تھے سارے پھر آپ کیا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں جس طرح ابھی ہم دین ٹھیک کرنے کے لیے یہی چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں کسی کا نماز روزہ ٹھیک کر دیا وضو ٹھیک کر دیا تیمم ٹھیک کر دیا خصوصاً حاج پہ لے جانے والوں کو حاج ٹھیک کرنے کے لیے سارا زور پہلے اسی پہ لے لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنے گلہ ٹھیک کرنا ہے آپ نے تلفز ٹھیک کرنا ہے مخرج ٹھیک کرنا ہے آپ نے جانے سے پہلے اور وہاں پہنچ کر کندہ ٹھیک رکھنا ہے آپ نے کہ کندہ کہیں آپ کا آگے بچھے کندہ گیا بندہ گیا خب اسی طرح واپس لے آتے ہیں سیدو شہدہ آیا یہ کام کر رہے تھے یہ اصلاح کرنے گئے تھے کہ اے حاجیوں میں آیا ہوں تمہارے کندے ٹھیک کرنے کے لیے کہ کندہ تمہارا قعبہ کی دیوار کے بالکل موازی پیرلل رہتا ہے یا نہیں رہتا اگر ایک میلی میٹر ادھر ادھر ہوا سارا حج برباد ہو گیا تمہارا نہ بلکہ انہی کی وہ فساد میں مبتلا تھے وہی حاجی فساد میں مبتلا تھے فساد ان کا یہ تھا کہ متضاد رہوں کو دین سمجھتے تھے اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھتے تھے لا تعلق حسین جا رہے ہیں کپٹی کے جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کون دین پر ہے کہتے ہیں دونوں دین پر ہیں وہ بھی دین پر ہیں ہم بھی دین پر ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے ہم جو کر رہے ہیں ہم بھی دین ہے اور یزید کیا کر رہا ہے وہ مسلمان کلمہ گو ہے وہ بھی دین ہے وہ بھی ٹھیک کم کر رہا ہے زبانی دین اور دنیا کی بندگی یہاں تک پہنچا دیتی ہے امام اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قیام کیا اصلاح امت کے لیے امت کی سوچیں درست کرنے کے لیے فیصلے درست کرنے کے لیے ارادے درست کرنے کے لیے اور دین کو ان کی زبانوں سے ان کے وجود میں اتارنے کے لیے ان کے ذہنوں میں اور ارادوں کے پس منظر میں دین ڈالنے کے لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا اگر وہ سوچتے دین کے دین کے میعاروں پہ سوچتے دین صرف سماتوں میں اور نگاہوں میں اور زبانوں پہ نہ ہوتا دین عملی بھی ہوتا سب سے پہلا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ یزید ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ ننگ نہیں ہو سکتی کہ اس کا حاکم یزید بن جائے سب سے بڑی بغیرتی یہ محسوس ہونی چاہیے تھی ہر ایک کو کہ یزید ہمارا حاکم ہے یہ سب سے بڑی ننگ و آر تھی جو کسی کو محسوس نہیں ہوئی کیوں کہ زبانوں پہ دین ہے کافی ہے بندگی جس کی کریں ہم کوئی حرج نہیں ہے دنیا اتنا پست بنا دیتی ہے سیدو شہدہ فرماتے ہیں میرے لیے ننگ و آر ہے جینا یہاں زندگی ننگ و آر ہے مرنا سعادت ہے شہادت ہے میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور زندگی کو ظالموں کے ساتھ یزیدی نظام میں زندگی ننگ و آر سمجھتا ہوں جب انسان پست ہو جاتا ہے اس زندگی کو ننگ و آر نہیں سمجھتا آر نہیں آتی اس کو کوئی بھی ننگ محسوس نہیں ہوتی اس کو بلکہ اس کو بھی ایک فرصت سمجھتا ہے غنیمن کہ یہ ایک اور فرصت ہے یہاں پر اور زیادہ تذکرے کر لو زبانی چسکے اور زیادہ چھٹخارے دین کے لے لو کچھ لوگ ہیں کھانی کی چیزیں زبان سے چک کے چھٹخارے لیتے ہیں ان سے زیادہ لذت ان کو آتی ہے جو دین کے تلفز دین کے لڈووں سے چھٹخارے لیتے ہیں مزہ آگیا ایک نے بات کی کر کے مزہ آگیا دوسرے نے سنی سن کے مزہ آگیا یہ مزے یہ چھٹخارے زبانی دین کے انسان کو اتنا پست بنا دیتے ہیں کہ اس کو یزید کی حکومت اپنے لیے ننگ و آر محسوس نہیں ہوتی امام خمینی فرماتے ہیں کہ کتنا علماء اسلام کو یہ خطاب کیا کہ کیا تمہارے لیے ننگ و آر نہیں ہیں تمام دنیا کے شیعہ سنی علماء کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے ننگ و آر نہیں ہیں کہ تمہارے علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں امت مسلمان ہیں لوگ مسلمان ہیں اور تمہارے حکمران یزیدی تاغوتی یہ ننگ و آر نہیں ہیں اور واقعا نہیں ہیں چونکہ جب عالم خود مشتاق ہو اس ننگ کا حصہ بننے گا وہ خود مشتاق ہو کہ ایک کرسی یزید کے پہلو میں مجھے مل جائے ایک عہدہ یزید کی طرف سے مجھے مل جائے تو ننگ کیا ہے یہاں تو اس کو شرف سمجھتا ہے اپنے لیے یزیدی حکومت میں جب عالم کی رغبت ہو جائیے کوئی ننگ خد کہاں سے آتی ہے وہاں پر کیا ننگ نہیں تمہارے لیے زبانی دین اور دنیا کی بندگی اتنا پست بنا دیتی ہے ننگ و آر کا میعار ختم ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے غیرت کا احساس مٹ جاتا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے سید و شعہدہ فرماتے ہیں اسی دین کی اصلاح کرنی ہے یہ زبانی چٹخارے والا دین اس کی اصلاح کرنی ہے اصلاح کا عمل کہاں سے شروع ہو کہ ایک دفعہ دین ان کے سامنے کھل کے مجسم ہو کر سامنے آ جائے سیرت امام میں مجسم ہو جائے اصحاب امام کی سیرت میں مجسم دین ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دین یہ ہے دین کا راستہ یہ ہے آج ہم اور اکثریت مسلمانوں کے یہی کہتے ہیں جو کربلا گئے وہ بھی دیندار جو نہیں گئے وہ بھی دیندار جو ادھر اس شہر میں تھے وہ بھی دیندار جو اس شہر میں تھے وہ بھی دیندار سب دیندار کیسے سب دیندار ہوگی ایک دین میں دو متضاد رہیں کیسے پیدا ہوگی اصلاح کی ضرورت ہے عزیزات اصلاح کی ضرورت ہے اس بنیاد کی اصلاح کی ضرورت ہے قیام سید و شہدہ اس اصلاح کے لیے تھا کہ اگر یہ ہے لوگوں کا میار یہ ہے ان کی دینداری قیامت تک یزید ہی رہے گا برسر اقتدار یزیدی نظام ان کے اوپر مسلط رہے گا اور یہ زبانی دین یزید کے نظام میں زبانوں پر چٹکھارے لے کے اپنے آپ کو تسلیعہ دیں گے اپنے آپ کو مستحق جنت سمجھیں گے اور اپنے آپ کو بڑا احسان کرنے والوں میں سے سمجھیں گے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ بعض لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کو جتل آتے تھے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے مسلمان ہونے سے پہلے اتنے کھیت تھے میرے اتنے مویشی تھے میرے اتنی برادری تھی میری اتنے تعلقات تھے میرے اس دنیا میں ہمارے پاس یہ مال و دولت و سروت و یہ سب کا رفر تھی آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے خاندان نے برادرییں بائیکارٹ کر دیا کھیت مجھ سے لے لیے مویشی مجھ سے لے لیے میں نہتا ہو کے غریب فقیر مفلس ہو کے اب آپ کے پاس یا کم از کم مفلس نہیں بھی ہوا تو وہ دولت و سروت اب میرے پاس نہیں روز آکے رسول اللہ کو جتل آتے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نہ یاد ہے نہ آپ کو کہ آپ کی خاطر دین کی خاطر ہم نے کیا 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 خداون تبارک بتا اللہ نہیں رسول اللہ کو فرمائے کہ ان لوگوں کو کہو کہ ان باتوں سے باز آ جائیں اور رسول اللہ پر احسان جتلانہ چھوڑ دیں کیا احسان ہے تمہارا کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ پر احسان کیا ہے شرک چھوڑ دیا رسول اللہ پر احسان کیا ہے بت چھوڑ دیا رسول اللہ پر احسان کیا ہے نماز پڑھتے ہو رسول اللہ پر احسان کیا ہے یہ احسان جتلانہ چھوڑ دو قرآن نے تبی کی ڈانٹ پلائی ان کو اگر احسان ہے بھی تو رسول کا احسان ہے تمہارے اوپر تمہیں گمراہی سے نکالا تمہیں جہالت سے نکالا تمہیں شرک جیسی سیاہی سے نکالا پلیدی سے نکالا بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ممنون احسان و رہین احسان سمجھو الٹا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہمارا احسان ہے رسول اللہ پر ہم یہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں ایک دین ہے ایسا جو عام رسومات کو بھی احسان سمجھتا ہے کہ بڑا احسان کر رہے ہیں آل رسول پر احسان کر رہے ہیں ہم یہ نہ سمجھی کہ یہ دو باتیں کر کے بڑا احسان کر دیا ہم نے مولا پر احسان کر دیا بی بی پر احسان کر دیا ایک مجلس کروا دی ایک مجلس میں آگے بیٹھ گئے ایک مجلس میں تذکرہ پڑھ دیا ایک مجلس میں تذکرہ سن لیا دو آنسو بہا دیئے اتنا عظیم احسان ڈھا دیا ہم نے کہ اب قیامت تک اس احسان کا صلح کوئی بھی نہیں دے سکتا وہ ڈانٹ قرآن میں موجود ہے کہ خبردار اس کے بعد مت جت لانا رسول کو کہ یا رسول ہم نے آپ پر احسان کیا ہے مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول مروت والے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے سن لیتے ہیں دل پہ دکھ ہوتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتے حیاء جاتی ہے ان کو لیکن اللہ ایسے نہیں ہے رسول اللہ کی طرح ان اللہ لا يستحی خدا کو شرم نہیں آئے گی خدا تمہارا بہنہ پوڑ دے گا خدا تمہارا باطن سارا بتا دے گا تمہاری سیاہی ساری لوگوں کو بتا دے گا مرملہ کر دے گا باز آجاؤ ان چیزوں سے حرکتوں سے احسان کیا ہے ہمارا زبان پہ چٹھارا لے کر کہیں گے بہت بڑا احسان کر دیا ہماری اس کی اصلاح کے لیے سید الشہدہ نے قیام کیا آغاز کیا قیام کا کیسے اصلاح ہوگی یہ قایا کیسے پلٹے گی اکمران یزید و امام حسین یہ سمجھوتا دونوں میں کیسے ختم ہوگا جو مسلمانوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ قیام ہوا وہ کردار سید الشہدہ لے کر آئے وہ کردار دائمی ہے کردار مرے نہیں کر بلا گے کردار زندہ ہے افراد ان کرداروں کے حامل افراد بدلتے رہے کردار زندہ ہے کربلا کے کردار امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے کردار نہ کہ وہ کردار تھے اور ہمارا کام ان کرداروں کا فقط ذکر ہے ہم معمور ہیں ذکر کے وہ معمور تھے کردار کے نہ عزیز امن وہ بھی مومنین تھے اور کردار ہمیں اٹھے آئے میدان میں کہ یہ کردار ہے اس کردار کو ہم نے اپنایا ہے اپنی باری گزار گئے قرآن کریم کے بقول مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا أَحْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِلًا مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں یہ قرآن کا فرمانہ ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں یہ جملہ خود ہی بہت کچھ بتا جاتا ہے کہ اگر غور کریں کہ مومنوں میں سے کچھ ہم اسے کہتے ہیں نا مومنوں میں سے کچھ بڑے سخی ہیں وہ باقی کیا ہے کنجوس اگر کچھ سخی ہیں تو باقی یا تو یہ کہا جائے ایسا موقع ہو کہ سب مومن سخی ہیں لیکن اگر یہ موقع نہ دیا جائے یہ جملہ کہنے کا کہ سب سخی ہیں بعض سخی ہیں چند ایک سخی ہیں یعنی باقی نہیں اگر یہ کہا جائے مومنوں میں سے ماشاءاللہ چند بڑے بہادر ہیں وہ باقی کیا ہے بزدل چند بڑے غیور ہیں غیرت مند ہیں یہ جملہ کود بتاتا ہے نا یہ دو زبانے رکھتا ہیں کہ کچھ بہت باغیرت ہیں وہ باقی کیا ہے کچھ بڑے خیر ہیں جن کو اردو میں مخیر کہتے ہیں خیر خیر انجام دینے والا مخیر اختیار رکھنے والا اپنی مرضی سے کچھ کرنے والا آپ مخیر ہیں یعنی جو جی میں آتا ہے کرو آزاد ہیں آپ آپ کسی کو کہیں جی میں اجازت ہے چلا جو کہتے ہیں جی اختیار رکھتے ہیں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مخیر جو کار خیر انجام دیتا ہے اسے مخیر نہیں کہتے ہیں بلکہ خیر کہتے ہیں کہیں خیر مومن نہ مخیر مومن مخیر مومن جو اختیار رکھتا ہے خیر مومن جو کار خیر انجام دیتا ہے یہ خیر مومن ہیں اگر یہ کہا جائے کچھ مومن خیر ہیں عامالے خیر انجام دیتے ہیں یعنی باقی ایسے نہیں ہیں یہ جملہ دو زو معنی کہتے ہیں اس کو دو معنی رکھتا ہے کچھ مومن مریض ہیں یعنی باقی ٹھیک ہیں باقی صحت مند ہیں قرآن یہی کہہ رہا ہے مومنوں میں سے کچھ مارد ہیں من المؤمنین رجالون مومنوں میں سے کچھ مارد ہیں باقی کیا ہیں بات پہلی مومنین کی ہو رہی ہے مومنات کو شامل نہیں ہے یہ بات عورتیں نہیں مومنوں میں سے کچھ مارد ہیں باقی نیجل بلاغہ سے پوچھیں کیا ہیں باقیوں کا ذکر وہاں ہے وہ کون ہیں مردنما اشباہ الرجال عمیر المومن کا خطبہ ہے اپنی فوج کے سامنے اپنی فوج کو کہتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردنماو اور نامردو چیرے مردوں والے ہیں لیکن باقی کوئی چیز مردان کی نظر نہیں آتی تمہارے لرے من المومنین رجال مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ مرد مردانگی کیا ہے ان کی ان کی مردانگی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے اہد کیا ہے اہد کیا ہے دوسرا رکن ان کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اس اہد کو وفا کیا ہے سچ کر دکھایا ہے تیسرا انصر رکن ان کے اندر ہے کہ اہد کو وفا کرتے ہوئے خدا سیب جا ملے ہیں شہید بھی ہو گئے کچھ اور کچھ ابھی انتظار ہے انتظار میں ہے منہم من قدا نحبا ومنہم من ينتظر ان مردوں میں سے کچھ اہد وفا کرتے ہوئے چلے گئے اور کچھ ابھی ہیں دونوں با وفا وہ جو چلے گئے وہ بھی با وفا جو رہ گئے یہ بھی با وفا لیکن یہ انتظار میں ہے وما بدلو تبدیلہ انہوں نے کوئی چیز تبدیل نہیں کی کسی جگہ ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے ان کی مردانگی کی بڑی علامت یہ ہے کہ کسی جگہ ڈنڈی وما بدلو تبدیلہ کچھ بھی نہیں بدلائے انہوں نے جو کچھ ان کے لئے مقرر کیا گیا تھا اسی راہ پر جا رہے ہیں یہ آیت ایک مطلب بہت اہم بتا رہی ہے وہ یہ کہ مومنین اور مومنوں کے اندر خصوصا جن کو مرد کہا جائے مرد ہیں مردانگی ہے ان کے اندر جو اللہ سے اہد رکھتے ہیں اہد یعنی ایک کردار ایک ذمہ لیا ہے اپنے دوش پر اور اس کو وفا کرتے ہیں وفا کر کے گزر جاتے ہیں لیکن یوں نہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں میدان خالی ہو جاتا ہے اور باقی ان وفا کے ان وفاداروں کی وفا کے تذکرے کرتے ہیں فقط نہ دین کو دو طبقے نہیں چاہیے ایک با وفا اور ایک با وفاؤں کے ذاکر فقط ایک طبقہ چاہیے با وفا صرف ایک گروہ چاہیے با وفا وہ بھی وفا کرے تم بھی وفا کرو ان کو کیوں یاد کرو ان کو یاد کرو کہ جیسا وہ با وفا تھا ایسا تو بھی با وفا بن جائے نہیں ہے کہ وہ با وفا ہو اور تو فقط اس کا تذکرہ کرنے والا یعنی وفا اس کے وجود میں ہو اور تیری زبان پر ہو ایسے نہ ہو جس طرح اس کے کردار میں وفا تھی وفا اس کا کردار تھا تیرا بھی کردار بن جائے نہ کہ تیرا ذکر ہو اور ان کا کردار ہو ہم نے ابھی تک یہی کام کیا کربلا کے جتنے کردار تھے جو ان کا کردار تھا وہ ہمارا ذکر بنا ہے اس لیے وہ کردار پیدا نہیں ہوئے جب وہ کردار پیدا نہیں ہوئے مشکل اپنی جگہ باقی ہے کون یہ کام کرتا ہے دنیا الدنیا الناس و عبید الدنیا دنیا انسان کو زبانی دین کا پیروکار بنا کر اور کردار کا دین اس سے چھین لیتی ہے کردار میں اس کو پست بنا دیتی ہے ذکر زبان پر بڑا ذکر آلہ ذکر آلہ آتا ہے اس کی زبان پر اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح یہ ہے کہ ایسا قیام ہو دین کی خاطر جس میں دین کردار بن جائے لوگوں کا دین کردار بن جائے لوگوں کا ان کرداروں کا ذکر سے دین ان کرداروں کے ذکر سے یہ اصلاح وجود میں آئے گی ذکر کربلا سے امت اصلاح پائے گی لیکن نئے اس لیے کہ امت ساری ذاکر ہو جائے والسامین میں اور وہ صرف کردار وہی رہیں بلکہ کرداروں کا ذکر اس وجہ سے ہو کہ امت ساری وہی کردار اپنا لے وہ کردار نظر آئیں ان کے وجود میں نظر آئیں ایک ایک کردار ان کے وجود میں نظر آئیں ایک کردار اشرائی محرم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے حضرتِ مسلم ابن عقیل ایک کردار کا نام ہے اور بہت عظیم کردار کربلا کے اندر موجود ہیں بہت عالی کردار ان کا ذکر کردار ساز ہے ہم نے اپنے لئے یہ بہت سستا سودہ رکھا کہ وہ آئے کردار ادا کر کے ہم ان کا ذکر کریں ہماری نجات کا ذریعہ ان کا ذکر ہے ان کی نجات کا ذریعہ کیا تھا ان کا کردار انہیں کردار نے بچایا ہمیں ان کرداروں کے ذکر نے بچایا دیکھا پھر ڈنڈی مار گئے نا ہم وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِلَا بدلنا نہیں ہے کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا مرد بدلتا نہیں ہے مردانگی کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو بدلنا وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِلَا اگر وہ مرد ہیں اہد کی وجہ سے تو تمہیں بھی مرد بننا ہے اہد کی وجہ سے اگر وہ مرد ہیں اہد کو وفا کرنی کی وجہ سے تم بھی مرد ہو اہد کو وفا کرنی کی وجہ سے اگر وہ مرد ہیں وفا اہد میں شہید ہونے کی وجہ سے تم بھی مرد بنو وفا اہد میں شہادت قبول کرو اگر وہ مرد ہیں کہ جو چلے گئے ان کے بعد انہوں نے بدلا کچھ بھی نہیں انتظار میں ہیں تو تم بھی وفا کی راہ پر انتظار میں رکھو لیکن کردار کے ساتھ کردار اکربلا اصلاح ہے یہ کرتے ہیں بعض جب اپنی باری آتی ہے تو معاملہ بہت آسان کر لیتے ہیں خصوصا شاعر ان کے یہ مہارت ہے چونکہ تخیر قوی ہے قلم تیز ہے زبان بھی ما شاء اللہ شعرہ کی دوسروں سے زیادہ اچھی چلتی ہے تو دوسروں کے لیے بہت کچھ ذکر کریں گے لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو آسان تنین راستہ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں یہ شاعر جنہوں نے بہت اچھے شعر لکھے خدا رحمت کرے انہیں ایک شعر بہت اچھا ہے ان کا امام کے ظہور کے بارے میں کہ جب امام آئیں گے امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا مخالفین کو انہوں نے پہلے سے ہی اشعار کر دیا جب امام آئیں گے تو خیر منو تمہاری خیر نہیں ہے پکڑ پکڑ کہ تمہیں یوں کریں گے یوں کریں گے پھر مومنوں کو بھی بتایا کہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے جب امام آئیں گے تو خمس نہیں دیتے وہ بھی اشعار ہو جائیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی تیار ہو جائیں جو فلاں نہیں کرتے یہ سب سب کو ایک ایک کر اور بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے واقعا خوبصورت ہے سارا کلام آخر میں جا کر اپنا ذکر کے جہاں شعر آخری شعر میں اپنا نام لکھتا ہے کہ میں کیا کروں گا جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے تو شعر کیا کرے گا کہا ہم نوے سنائیں گے سبحان اللہ دوسرے ادھر ان کے لئے مشکل بنی ہوئی ہوگی وہ تلوار امام ان کے سروں پر ہوگی کہ تم نے غمز کیوں نہیں دیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم نے وہ کیوں نہیں کیا اور شاعر سے پوچھیں گے تم میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگنوہ سنو تمہارا کام چل جائے گا اپنے لئے تو بہت آسانی کر لیا اپنا کام زیادہ مشکل سمجھو کہ آپ کا کام امام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا آپ کا کام سب کو بیدار کرنا آپ کا کام سب سے زیادہ سخت ہے چونکہ آپ کی صلاحیت زیادہ ہے آپ کو اللہ نے جس صلاحیت سے نوازہ ہے وہ ہر ایک کو نہیں دی پس آپ کا کام زیادہ سخت ہے آپ زیادہ بڑھ کے حمد کرو مجالے سے ازا ذکر شہداء کربلا اس لیے کہ کربلا کے کردار تکرار ہوں تاکہ امت اصلاح ہو امت میں فساد کیا ہے عبید دنیا اور زبانی دین یہ فساد ہے اس کی اصلاح کربلا ہے کربلا کی بقا مجالس ہیں لیکن ان مجالس میں یہ نوہ کہ فقط وہی زبانی دین ہو زبانوں سے ایک تذکرہ ہو جائے اور باقی کانوں سے سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم احسان بھی جت لائیں ذکر کرنے والا بھی کہ میرا بڑا عظیم احسان ہو گیا اور سننے والا بھی کہیں میرا بڑا عظیم احسان ہو گیا نہ عزیز امان کوئی احسان نہیں ہوا اگر احسان ہے تو ادھر سے ہے ہمارے اوپر احسان ہے آل رسول احسان ابن علی احسان حسین کے بیٹوں کا احسان اور علی کی بیٹیوں کا احسان ہمارے اوپر حقیقتاً یہ ہی ہے ان کا احسان ہمارا کوئی احسان ہم کچھ بھی کر دیں ابھی تو کیا کچھ نہیں ہے دو آنسو بہاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں احسان کر دیا ذکر کر لیتے ہیں کہتے ہیں احسان کر دیا ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا احسان کر رہے ہیں اگر کچھ کریں تو بھی احسان نہیں پھر بھی ان کا احسان ہے اگر کچھ کریں کیا کریں کہ اگر ہم بھی وہ کردار بن جائیں اور ان کرداروں کو اپنا لے تو بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں پھر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں امام شاہرم خدا کی بارگاہ میں فرماتا ہے پروردگار تُو نے نعمتیں دیں تیرا شکر اور یہ جو میں شکر کر رہا ہوں یہ بھی میرا نہیں یہ بھی تیرا ہے یہ بھی تیرا لطف ہے کہ میں شاکر ہوں اس شکر پر بھی تیرا شکر گزار ہوں نعمت دی ساتھ توفی کے شکر بھی دی کربلا کا احسان ہے ہمارے اوپر ان کرداروں کا احسان ہے ہمارے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اگر کچھ کریں تو بھی بہت عظیم ہے اس وقت اور زیادہ بڑا احسان ہے خصوصاً اس بی بی کا سب کے اوپر احسان ہے بہت عظیم احسان ہے جس نے کربلا کو کربلا کے کرداروں کو زندہ کیا کربلا کو مرنے نہیں دیا ایک شیر میں آپ کو اکثر سنایا وہ مرہوم ہو گئے وہ فارسی شاعر مسنوی کربلا جنہوں نے لکھی ہے بہت خوبصورت کہ کربلا می مورد اگر زینب نہ بود شیئے می پچ مورد اگر زینب نہ بود کل ہی ایک بزرگوار شاعر فارسی کو تشریف لائی ہوئے تھے انہوں نے اسی وزان کا ایک اور شاعر کا شاعر با شعور کا شیر انہوں نے سنایا اسی بی بی کے بارے میں کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود اگر زینب نہ بود تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اس بی بی نے کربلا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود سر نئی یعنی شہید نئی شاعری استلامی کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے استعارہ کے طور پر یہاں اس شعر میں مراد شہید ہے شہید کا پیغام شہدہ کا پیغام سید الشہدہ کا راستہ کربلا میں ہی رہ جاتا نئی نوا میں رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی و کربلا کربلا ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود جب عبید دنیا نے پستی دکھائی آج پستی کی اس وقت تھی ان کے اوپر کہ جب سید الشہدہ علیہ السلام نے جنگ شروع کی خود جنگ کی اس جنگ کے اسنا میں ان کے گمانوں میں یہ تھا کہ اب تنہاں ہیں سید الشہدہ اور خستہ ہیں اور پیاسے اور پھر جو دن بار ہوا اتنی دکھ مسائب و غم مقتل لاشوں سے بھرا ہوا وہ ایک شخص سارا دن اگر اس عمل سے گزرے اب آخری وقت میں خستہ پیاسہ تنہا اس کے ساتھ جنگ مشکل نہیں تھی ان کے گمان میں اب جنگ مشکل نہیں سید الشہدہ کے سامنے جب آئے جنگ کے لئے سید الشہدہ نے جنگ کی حملہ شروع کیا اور جس طرف سید الشہدہ حملہ کرتے دور دور تک لشکر پورا بھاگ جاتا مشکل ہو رہا تھا امام کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لئے شمر لئین اس نے عمر سعد کو یہ کہا کہ اس طرح اس نے کہا کہ میں نے جنگ لڑی ہوئی ہے ان کی رقاب میں بھی میں ان کی جنگ سے آشنا ہوں اس خاندان سے تم پیاس کے دوکھے میں نہ رہو یہ نہ سمجھو کہ خستہ ناممکن ہے تمہارے لئے حسین کے ساتھ اس حالت میں بھی جنگ کرنا تو عمر سعد نے کہا پھر کیا کریں چارہ اکار کیا ہے کہ جلدی جنگ ختم کریں اور حسین تسلیم ہو جائیں یا ہم شہید کر دیں اس نے سید الشہدہ کے عظم کو متزلزل کرنے کے لئے لئین نے ایک تدبیر کی اختیار اور واقعاً حسین کی جنگ پہ جس کا اثر بھی پڑا سید الشہدہ نے جنگ چھوڑ دی جب شمر اللہین نے وہ جملہ کہا اس نے اعلان کیا اپنی فوج میں کہا کہ حسین کے ساتھ جنگ کو چھوڑو خیموں پہ حملہ کرو نبیزادیوں پہ حملہ کرو جو یہ جملہ سید الشہدہ اس زور سے سنا کے سید الشہدہ کو سنا کے کہا کہ یہ سنیں جو ہی سید الشہدہ نے یہ جملہ سنا جنگ چھوڑ دی تلوار روک لی اور جواب دیا اس جملے کا شمر کے اس جملے کا یا عالی ابی سفیان اے عالی ابی سفیان ابو سفیان کے پیروکارو فرمن بردارو اگر تمہارا دین نہیں ہے اپنی دنیا میں تم مرد بنو اگر دین نہیں معاد پہ نہیں لا تخافون المعاد اگر قیامت سے نہیں ڈرتے اللہ کا خوف نہیں تمہارے اندر دنیا میں تم مرد بنو دنیا میں آزاد رہو یہ تو اسلام یا دین کی بات نہیں بلکہ عرب کا قانون ہے کہ کبھی بھی عورتوں پر حملہ نہیں کرتے مانو نشکر عورتوں پر حملہ نہیں کرتا پھر فرمایا کہ یہ جان لو کہ جب تک میں زندہ ہوں حرم رسول کی طرف کوئی نگاہ نہیں کر سکتا اور سید الشہدان کے لئے جنگ میں یہ بڑی مشکل پیش آگئی اس کے بعد جو جنگ ہوئی جتنی سید الشہدان حملہ کرتے اور پھر آ کر تنہا سینہ دشمن کی طرف کر کے جس طرح حملہ آور کسی اور پر حملہ کرنا چاہتے تو اس کو روکا جاتا ہے سید الشہدان نے اس طرح جنگ شروع کی تلوار اور ڈھال پھر گھڑا لے جاتے حملہ کر کے واپس فوراً خیام کی طرف آ کر صد بنا لیتے دیوار تنہا کہ خیام کی طرف آنے کا روح نہ کریں اس وجہ سے سید الشہدان کو جنگ مشکل پیش آ گئی اور آخر کار وہ لحظہ مععود آ گیا عمر سعد نے پورے لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دستہ دستہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے گروہ گروہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے لشکر کو سارے کو اکٹھا کر گئی اور یہ کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے حسین پر حملہ بر ہو جائی اور یہ وہ وقت تھا جب تیروں کی بارش شروع ہوئی پتھروں کی بارش شروع ہوئی نیزوں کی بارش شروع ہوئی ہر چیز جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے سید و شہدہ کی طرف پھینکنا شروع کیا مقاتل کی تعبیر کے مطابق کہ ایک پتھر سید و شہدہ کے پیشانی اتھر پہ آگے لگا اس پتھر کا لگنا تھا پھر سید و شہدہ سے زین پر بیٹھا نہیں گیا زخم فراوان تھے امام سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے بابا کی کمیس ملی شام میں میں نے گننے شروع کی یہ بابا کے بدن پر زخم کے نشان گنے نہیں گئے جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں نیزے کا بھی زخم تھا وہاں خنجر کا بھی زخم تھا وہاں تیر کا بھی زخم تھا کہ پتھر جب سید و شہدہ کی بیشانی اقدس بھی لگا سید و شہدہ سے پھر سمبلہ نہیں گیا پھر زین چھوٹ گئی لیکن نہ اس طرح سے جس طرح ہر کہ گوڑے کی زین باندھی جاتی ہے گوڑے کی کمر کے نیچے پیٹ کے نیچے کس کے باندھی جاتی ہے اور جو کچھ بھی ہو جائے زین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں سوار کو گوڑے کی پشت پر قائم رکھنے کے لیے زین کا مضبوط ہونا ضروری ہے سید و شہدہ نے کو جب پتھر اس طرح سے زین چھوٹی کہ زلجنا جب واپس خیام میں گیا تو زین کچھ ہو چکی تھی اور اس کیفیت کو دیکھ کر بیبیاں سمجھ گئیں کہ حسین کیسے اترے ہیں اس طرح اگر کوئی سوار اترے زین سے کہ زین گوڑے کی پشت پر ٹیڑی ہو جائے معلوم ہوا کہ سوار پر بہت سخت منظر گزرا ہے سید شہدہ زین پر آگئے زمین پر آئے اور تکبیریں سید شہدہ کی بند ہو گئیں اور جناب زینب علیہ در خیمہ پر منتظر تھی سید شہدہ کی تکبیر کی تکبیریں بند ہوئیں اور ایک کوہرام مقتل میں برپا ہوا گرد غوار اڑا بی بی سمجھ گئیں کہ اب بہیہ زین پر نہیں جنگ ختم ہو گئی بی بی نے در خیمہ چھوڑا اور جا کر اس مقتل کے گودال کے سامنے ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو منظر دیکھا سانی زہرہ نے وہ اس سابرہ کے وغیر کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا سید شہدہ نے سر سجدے میں رکھا شمر لئین خنجر لے کر آیا سید شہدہ کے پشت پر بعض روایات میں ہیں سینے پر لیکن چونکہ حالت سجدہ میں بھی بعض روایات میں پشت پر زانو رکھا زانو رکھ کر سید شہدہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے بعد پس گردن سے خنجر چلانا شروع کیا بی بی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فریاد شروع کی وَا محمدہ وَا حسینہ وَا علیہ وَا فاطمہ وَا مصیبتہ اور یہ لئین سید شہدہ کے سر اقدس کو کاٹ کر جب روانہ ہوا زلفوں سے خاتمی سر اقدس امام لے کر فاخرانہ انداز سے جب روانہ ہوا اس وقت بی بی نے فریادی شروع کی اور خیموں میں زب جنہ خالی پہنچا کاجزین کے ساتھ اس وقت بی بیوں میں کوہرام مچا اور اس وقت یتیم بچوں کو احساس ہوا جن کے باپ صبح سے شہید ہو گئے تھے لیکن حسین موجود تھے اس وقت ان بچوں نے فریادے نہیں کی لیکن اب کربلا میں کوہرام برپا ہوا ندا آئی قتل الحسین یہ وہ یا حسین یا حسین کرتے ہوئے اور زلجنہ کی لداء آئی الظلیمہ 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 علا لانت اللہ عبدالصالیمین فصیالم الذین درہ ویدان خلقین القلبون اللہم بحق اسم العظیم العظم العز العجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد بحق اسم حسن بحق شہداء بحق اولیاء بحق صلحاء پروردگار امار اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و قلوس کو شرف قبول یت اطاع فرما جو مومنین سنیاں سے رہلت کر گئے انہیں جوان رحمت مطا نصیق فرما جو مریض علیل انہیں شفائی کامل نصیق فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفت آرہے انتے تمام مسائل و مشکلات کو برطرب فرما خدا وندہ امت اسلامی کو ظلم ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست نابود فرما امت اسلامی کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ گروں کو فتن سمیت نست نابود فرما فتنہ تکفیریت کو نست نابود فرما اس کے بانیاں اور خامیوں کو رسوہ فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید نصر اللہ کی حفاظت فرما عالم مجاہد شیخ نمر کی حفاظت فرما آل سعود کو نست نابود فرما خدا وندہ حق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی ویرونی دشمنوں سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و پھیلانے والوں کو نیست و ناو فرما ان کے حامیوں سرپرستوں پر اسوا فرما ازاداران سید شہدہ جہاں کے ہی بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں لبنان میں شام میں عراق میں و امیل اخیز پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما حفاظت فرما علماء گرام مراجع عزام کی حفاظت فرما خدا مندہ بحق محمد و ملت تشیعیو میں اندر بیداری و شعورت فرما ملت تشیعیو میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامی میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج اور شریف کے جل دز ظہور فرما ہمیں حضرت کے انصار میں سے ان کی توفیق اتحاد فرما تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں بلخص مملکت پاکستان میں نظام امام و بلائیت کے قیام کی توفیق اتحاد تمام مرہومین کے لئے مؤمنین و مؤمنات کے لئے مانی مجلس حاضرین مجلس منتظمین مجلس و بالخصوص مرہوم آشا صاحب صاحب خانہ کے مالد اکرامی ان کے لئے و دیگر اس خاندان کے مرہومین کے لئے صلوہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن ورحیم و رب العالم و مرہوم اللہ مرہوم تقبل منا انتا سمی العلیم برحمت یا مرہوم درود برحمت مرہوم اللہ و سلام و رحمت و رحمت و رحمت رحمت اللہ